اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج کل ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب نے اسلامی حدود میں کوڑے کی سزا کو ختم کر دیا ہے اور یہ خبر الجزیرہ ٹی وی بی بی سی سے لے کر امریکہ یورپ اور برے سغیر کے اردو میڈیا نے ایک ہی لفظ میں لکھا کہ سعودی عرب نے حقوق انسانی کی تنظیموں کے دباؤں میں آ کر اسلامی سزا کو ختم کر دیا ہے اور یہ خبر آج کل کے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے سب سے پہلی بات یہ ذہنشین کر لیں کہ یہ بے بنیاد اور جوٹی خبر ہیں دوسری بات یہ ہے اصل میں کچھ عرصہ پہلے ملک سلمان نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جو تازیراتی سزائیں ہیں یہ تازیراتی سزائیں وہ سزائیں ہوتی ہیں جن کا تعلق حاکم اور قاضی وقت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شریعت کی طرف سے کوئی حد بندی یا کفارہ پہلے سے کوئی تیہ نہیں ہوتا تو ملک سلمان وفقہ اللہ نے یہ آرڈر دیا کہ تازیراتی سزاؤں کو تھوڑا سا مزید سخت کریں تاکہ جرائم کی شرعہ کو کم کیا جا سکے تو پھر یہ اعلان کچھ دن پہلے کیا گیا کہ جو تازیراتی سزائیں ہیں ان میں ہم کوڑے والے معاملے کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ہم جیل میں لوگوں کو رکھیں گے اور ان سے یہاں پھر پیسے لیں گے کیونکہ پہلے تھوڑے بہت ان کو کوڑے پڑتے تھے اور ان کی جان چھوٹ جاتی تھی تو اب مزید جو ان پر شکنجہ ہے وہ سخت کیا گیا تو یہ اعلان کیا گیا کہ جو تازیراتی سزائیں ہیں ان میں کوڑے کی بجائے ہم لوگوں کو جیل میں رکھیں گے یا پھر ہم ان سے پیسہ لیں گے اور اسی طرح آپ یہ بھی خبر پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ اس کا مطلب کیا ہے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو تازیراتی سزائیں ہیں جن کا تعلق قاضی کے ساتھ ہے ہم نے جو ان کو بدلہ ہے پیسوں میں اور جیل میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حدود اللہ کے جو احکام ہیں ان میں سے بھی اس کوڑے والی سزا کو ختم کر رہے ہیں بلکہ وہ تو ثابتتا شرعن وہ تو شریع طور پر ثابت ہیں وَلَا يُمْكِنُ إِلْغَاؤُهَ وَغَيْرُ مُعَرَّضَتٍ لِلْمَسَاسِ ان کو تو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا اور ان کو چھیڑا بھی نہیں گیا کیونکہ یہ اجتہات کی جگہ نہیں مطلب جو حدود اللہ والی سزائیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہیں ان کو کوئی چھیڑا نہیں گیا کیونکہ دو طرح کی سزائیں شریعت میں ہوتی ہیں نمبر ایک وہ سزا جو تازیراتی سزا ہوتی ہے دوسری وہ سزا جو حدود اللہ کی طرف سے حدود والی سزائیں ہوتی ہیں جو پہلی تازیراتی سزائیں ہیں وہ حاکم وقت اور قاضی تہہ کرتا ہے کہ اس میں کتنی سزا ملے گی اور کتنا وقت سزا ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے سزائیں ہوتے ہیں جن کی نہ کوئی حادہ ہوتی ہے شریعت میں اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی کفارہ بیان کیا گیا ہوتا ہے اور تیسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان سزاؤں میں انسان کمی اور زیادتی بھی کر سکتا ہے حالات کو دیکھا جبکہ دوسری جانب وہ سزائیں جن کا تعلق حدود اللہ سے ہوتا ہے یہ وہ سزائیں ہوتی ہیں جن کو شریعتی اسلامیہ نے مقرر کیا ہوتا ہے اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ شریعت نے اس کو مقرر کر دیا ہے دوسری بات یہ سزاؤں میں نہ تو ہم کمی کر سکتے ہیں اور نہ ہی زیادتی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر شریعت نے جو بندہ کسی پر تحمت لگاتا ہے اس کی سزا اسی کوڑے رکھے ہیں اور اسی طرح کوئی غیر شادی شودہ زنا کرتا ہے تو اس کو سو کوڑے مارنے کی شریعت نے حد بیان کی ہے اب نہ تو کوئی حاکم وقت اور نہ ہی قاضی وقت ان اسی کو ستر کر سکتا ہے اور نہ ہی سو کو نوے کر سکتا ہے یہ دو پوائنٹ ہیں جن کو مین سمجھنا ہے کہ جو سعودی عرب نے بات کی ہے وہ تازیراتی سزاؤں کے متعلق کی ہے نمبر چار کہ سعودیہ کے آرٹیکل نمبر 37, 38, 39 اور 40 میں بے شمار جرائم کی سزا کوڑے مارنا رکھی گئی ہے اور کل بھی وہ موجود تھی آج بھی موجود ہے اور کل بھی وہ موجود رہے گی نمبر پانچ یہ اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں اکثر الجزیرہ نامی ٹی وی جو کہ اخوانی اور رافضی ٹی وی ہے وہ اکثر نشر کیا کرتا ہے عزیز بھائیو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مکہ مکرمہ پر فوج کا قبضہ ہوا یہ خبر پھیلی تھی ہم نے اس کا بھی رد کیا تھا یہی خبر اس ٹی وی نے بھی پھلائی تھی کہ مکہ مکرمہ پر فوج کا قبضہ ہو گیا ہے یہی وہ ٹی وی ہے جس نے یہ بھی خبر پھلائی تھی کہ ملک سلمان اور ملک محمد بن سلمان حافظہم اللہ کو قتل کر دیا گیا ہے یہ وہی ٹی وی ہے جس نے یہ خبر پھلائی تھی کہ بادشاہی خاندان کے ڈیڑھ سو بندے کو کورونا وائرس ہو گیا ہے اور انہی کی وجہ سے سعودی عرب میں کورونا وائرس آیا ہے نمبر چار یہی وہ ٹی وی ہے جس نے یہ خبر پھلائی تھی کہ سعودی عرب غیر ملکیوں کو نکال رہا ہے اور آج بھی یہی وہ ٹی وی ہے جس نے یہ خبر پھلائی ہے کہ سعودی عرب اسلامی سزاؤں کو ختم کر رہا ہے اور اس کی جگہ پیسوں کو اور جیل کو لا رہا ہے تو عزیز بھائیو یہ سب کے سب یہ سعودی عرب کے مخالف ایک پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے ایک پورے تنظیم ہے ایک پوری تحریک ہے جو اس کے خلاف کام کر رہی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور خبروں کو اچھی جگہ سے اور سچی جگہ سے لینا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بتوفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ